پھر نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ نکالنے کی جب بھی ہم کوئی آئیٹم پرچیس کرتے ہیں تو کئی بار ہوتا ہے ہمیں ڈسکاؤنٹ نکالنا ہوتا ہے اگر ہم کوئی چیز آئیٹم پرچیس کرنے دکاندار آپ سے کہتا ہے اتنا پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا تو وہ ڈسکاؤنٹ کیسے نکالے ہم چھوٹے سے اگزامبل کے روپ میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ کچھ پروڈک دے رکھے ہیں اور پروڈک کی کچھ کوانٹٹی دے رکھی ایک ماؤس کی پرائز چھسو روپے ہے تو چھ ماؤس کی پرائز کتنی ہوگی یہی ہم نے تین مانیٹر کھریدے ایک مانیٹر کی پرائز دو ہزار ہے تو تین مانیٹر کی پرائز کتنی ہوگی تو اس کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹوٹل کاؤنٹ کرنا ہے ٹوٹل کے لیے ہمیں کوانٹٹی و پرائز ملٹیپلائی کرنے سے آپ کا ٹوٹل آجاتا ہے یہ ہمارے سامنے ٹوٹل آگیا ایک ماؤس کی پرائز اگر چھسو ہے تو چھ ماؤس کی پرائز تین ہزار چھسو ہوگی اب ٹوٹل ہمیں یہاں سبی کا نکالنا ہے تو ایکسل کی آٹوفیل پروپرٹی کے کاران نیکس سیل میں یہ فارمولا کاپی ہو جائے گا ہم نے اس کو ڈریک کر دیا دیکھیں سبی کی ٹوٹل ایک ساتھ آجاتی ہے ٹوٹل کے بعد ہمیں ڈسکاؤنٹ نکالنا ہے کہ اگر ہمیں پر آئٹم پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہے یعنی آپ اتنے آئٹم پرچیس کرتے ہیں تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا تو یہاں پر اگر ہمیں ڈسکاؤنٹ نکالنا ہے جیسے 10% ڈسکاؤنٹ 12% ڈسکاؤنٹ 5% ڈسکاؤنٹ کوئی بھی ڈسکاؤنٹ اگر ہم نکالنا چاہے تو اس کا کیا میتھڑ ہوگا اس کے لئے سب سے پہلے ایک وزٹو کیا ٹوٹل والا سیل لیا ہم نے ملٹیپلائے کا سائن لگانا ہے اور دس پرسنٹ آپ کو پرسنٹ کا سائن بھی لگانا ہے اگر آپ پرسنٹ کا سائن نہیں لگائیں گے تو 3600 میں وہ ملٹیپلائے کر دے گا 10 کو تو پرسنٹ کا سائن لگانے سے وہ پرسنٹس میں کنورٹ ہوگا یعنی 360 میں کنورٹ ہو گیا لیکن اگر ہم پرسنٹ کا سائن نہیں لگاتے تو بھی ایک condition آپ کو دینی ہوگی اگر نہیں لگاتے ہیں آپ پرسنٹ کا سائن تو ایک پسٹو کرنا ہے ہم اسی نمبر کو لے لیتے ہیں ملٹیپلائے کا سائن لگانا ہے اور یہاں پہ 10 ہم نے پرسنٹ کا سائن نہیں لگایا لیکن یہاں پہ آپ کو ڈیوائیڈ ہنڈٹ کے ساتھ کرنا ہوگا تب ہی آپ کا وہ صحیح ایماؤنٹ آپ کو دکھے گا 360 آپ کو اس میں بھی وہی ایماؤنٹ دکھ رہا ہے اس میں بھی آپ کو وہی مق اس میں ہم نے 10 پرسنٹ کو پرسنٹ کا سائن لگا کے یوز کیا اور اس میں ہم نے پرسنٹ کا سائن نہیں لگایا تو ہمیں ڈیوائیڈ ہنڈٹ سے اس کو کرنا پڑا اس طریقے سے آپ دونوں ہی میتھرٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد 10 پرسنٹ اگر سبھی کا نکالنا ہے تو اس کو ہم ڈریک کر دیں گے تو سبھی کا ڈسکاؤنٹ نکل جائے گا 10 پرسنٹ پھر ہمیں نیٹ پرائز نکالنی ہے کہ ہم نے اگر 10 پرسنٹ دسکاؤنٹ نکالا ہے تو مین ایماؤنٹ میں سے یہ لیس کرنا پڑے گا کیونکہ دسکاؤنٹ جب بھی ہوتا ہے تو ہمیں مین ایماؤنٹ سے اس ایماؤنٹ کو لیس کرنا ہوگا تو ہمیں نیٹ پرائز ملے گا تو ابھی ہمارا اس کا ایماؤنٹ ہو رہا ہے ویداؤٹ ڈسکاؤنٹ 3600 لیکن 360 دسکاؤنٹ بھی ہے تو اس کو ہمیں لیس کرنا پڑے گا مین ایماؤنٹ میں سے تو ایک پلس ٹو کریں گے مین ایماؤنٹ لے لیں گے مائنس کا سائن لگائیں گے اور ڈسکاؤنٹ جو نکلا ہوا سیل ہے جو ہم نے ڈسکاؤنٹ نکالا ہے اس کو لے لیں گے انٹر کر دیں گے تو دیکھئے ڈسکاؤنٹ سے پہلے تو تھا 3600 ڈسکاؤنٹ کے بعد میں ہو گیا 3240 یعنی یہ آپ کا بنا نیٹ پرائز ویدھ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ ڈریک کیا تو ڈسکاؤنٹ اس میتھرڈ سے ہم نکال سکتے ہیں نیکس جو ہم بات کرنا ہے وہ ہے پرسنٹس نکالنے کی دیکھئے اسکول وغیرہ میں آپ نے کبھی بھی کوئی مارکشیر تیار کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں پرسنٹس نکالنا آنا چاہئے پرسنٹس ایک سیمپل سا میتھرڈ ہے جو ہم نے مینیولی جب ہم کرتے ہیں ویسا ہی میتھرڈ آپ ایکسل میں بھی کر سکتے ہیں ایکسل میں کسی ایک بچے کا سٹارٹنگ بچے کا اگر آپ پرسنٹس نکال لیتے ہیں اس کو نیچے تک وہی کاپی کر لیا جاتا ہے جو فارمولا ہم سٹارٹنگ سیل پہ لگاتے ہیں تو وہی سیل پہ بھی باقی سیلوں پہ بھی اپلائے ہو جاتا ہے تو پرسنٹس نکالنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہئے گرانڈ ٹوٹر یہ ایک چھوٹا سا مارکشیٹ کا کنسرپ یہاں پہ تیار کیا گیا ہے بچوں کا نام ہے کلاس ہے میکسیمم مارکس یعنی اتنے میں سے آپ کو مارکس ملے ہیں لیکن کتنے مارکس ملے ہیں مارکس آپٹن کی ضرورتیں ہمیں تو جتنے سبجیکٹ ہیں ان سبجیکٹ میں جو بچے کی مارکس آئے ہیں ان کو سب کو ہمیں کاؤنٹ کرنا پڑے گا تو مارکس آپٹن آ جائے گا تو ہمیں پرسنٹس نکالنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورتیں ایک تو مارکس آپٹن اور دوسرا ہے میکسیمم مارکس میکسیمم مارکس ہمارے پاس ہے ہمیں مارکس آپٹن نکالنے کے لیے ان سارے نمبر کو کرنا ہے کاؤنٹ یعنی سم کا فارمولا لگا کے ہم ان سب کو کاؤنٹ کر دیتے ہیں تو گراؤنٹ ٹوٹل ہمارا نکل جاتا ہے ایکوستو کیا سم لکھا بریکٹ اوپن کیا یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے رینج کو سلک کر لیا کلوز کیا انٹر کیا یہ پائیو ہنڈریٹ سیونٹی ٹو اس کا مارکس آپٹن آگیا یعنی اتنے میں سے بچے نے یعنی چھہ سو میں سے بچے نے کتنا مارکس اٹیم کیا ہے پانسو بہتر اب پانسو بہتر کے حساب سے اس کا پرسنٹ کتنا نکلے گا تو پرسنٹ بھی نکال کے دیکھ لیتے ہیں پرسنٹ نکالنے کے لیے ایکوستو کرنا ہے سب سے پہلی جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے گران ٹوٹل ہم نے گران ٹوٹل لے لیا ملٹیپلائی کیا ملٹیپلائی کس سے کرنا ہے 100 سے کرنا ہے 100 سے ہم نے ملٹیپلائی کیا اس کے پاس میکسیم نمبر سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جب بھی ہمیں پرسنٹ نکالنا پڑتا ہے تو اسی میتھڈ کو یوز کرنا ہے تو ڈیوائیڈ اس کو کرنا ہے 600 سے یہ ہم نے 600 لے لیا دیکھیں 95 پرسنٹ اس بچے کو ملے ہیں کیونکہ اس کے مارکس کتنے ہیں 572 کتنے میں سے ملے ہیں 600 میں سے ملے ہیں تو اس کے پرسنٹ بن گئے 95 اب باقی بچوں کا بھی یہی نکالنا ہے تو سیم میتھڈ ہمیں یوز کرنا ہے تو ہم اس کو اگر ڈریک کر دیں گے تو سبی کا ہمارے پاس گران ٹوٹل آ جائے گا یہ اس طرح سے سبی کا گران ٹوٹل آ گیا اور گران ٹوٹل کے ساتھ پرسنٹ بھی نکالنا ہے تو ہم نے ایک سیل میں اگر سٹارٹنگ والے سیل میں پرسنٹ بھی نکال لیا ہے اس کو آپ ڈریک کر دیں گے تو سبی کا پرسنٹ بھی آ جائے گا تو اس کی گران ٹوٹل کے آدار پر اس کے پرسنٹ اس کے سامنے آ گئے ہیں کس بچے کو کتنے ملے ہیں کس بچے کو کتنے ملے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اگر ہم میتھڈ تھوڑا سا چینج کریں ابھی ہم نے میتھڈ کیا یوز کیا ہے ابھی ہم نے میتھڈ یوز کیا ہے کہ اس کی گران ٹوٹل کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کیا 100 کو اور ڈیوائیڈ کیا 600 کے ساتھ اگر ہم اس کو الٹا بھی کریں کہ ہم پہلے ڈیوائیڈ کر دیں 600 اور پھر ملٹیپلائی 100 کریں گے تو بھی آنسر سیم ہی آئے گا لیکن آپ کو کنسپ دیان ہونا چاہیے کہ ہمیشہ میکسیمم نمبر سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور ملٹیپلائی ہوتا ہے 100 کے ساتھ تو اس کو مگر چینج بھی کر دیں دیکھیں ہم یہاں پہ واپس اس کو چینج کر دیتے اس رینج کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ہم نے لیا ملٹیپلائی گرانڈ ٹوٹل پھر ڈیوائیڈ کر دیا 600 سے اور ملٹیپلائی 100 سے تو بھی آنسر وہی آیا اس طرح سے آپ نے بھلئی اس کو پہلے 600 کر دیا دیکھیں اب ہم نے اس کو چینج کر دیا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو پہلے ڈیوائیڈ 600 کر دیا ملٹیپلائی 100 تو چیز وہی ہے آپ کو ملٹیپلائی کس سے کرنا ہے 100 سے اور ڈیوائیڈ کس سے کرنا ہے 600 سے تو گرانڈ ٹوٹل جو ہے وہ گرانڈ ٹوٹل کے ساتھ آپ چاہے تو پہلے 100 کریں ملٹیپلائی یا پھر پہلے آپ ڈیوائیڈ 600 سے کریں آنسر آپ کا سیم ہی آنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیئے کہ ہمیں کس کے ساتھ تو ملٹیپلائی کرنا ہے اور کس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر تو یہ پرسنٹیز نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے تھوہ ہم بڑی سی مارکشیر کی پرسنٹیز نکال سکتے ہیں اور اسی کے آدھار پہ ہم آگے grade اور division بھی نکال سکتے ہیں وہ آگے گلاسز میں ہم دیکھیں گے